اسلام علیکم آج کی ویڈیو امپلائیز اور امپلائیرز دونوں کے لیے نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیکس ایڈجیسمنٹ کی اصل میں جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس پورا سال آپ نے پے کیا ہوتا ہے اصولا تو آپ کو اس کے سورس پہ اس کو ایڈجیسٹ ہو جانا چاہیے بزنس انڈویجولز کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے جتنا بھی ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی صورت میں ایڈیشنل ٹیکس سارا سال پے کیا ہوتا ہے تو جب اپنی فائنل ٹیکس ریٹرن وہ بھرتے ہیں تو اس میں ایڈمیٹڈ ٹیکس میں سے وہ ٹیکس نکال کر ویڈ ہولڈنگ والا پورشن بقایا وہ فائل کر دیتے ہیں لیکن سیلریڈ انڈویجولز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انہیں پورا ٹیکس اپنی سیلری پہ دینا پڑتا ہے سورس کے اوپر بے شک انہوں نے پہلے جتنا بھی اضافی ٹیکس پے کیوں نہ کیا ہو جیسے جب آپ گاڑی لیتے ہیں تو پچاس ہزار سے لے کر پانچ لاکھ تک آپ کو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی صورت میں دینا پڑتا ہے اسی طرح سے بینک کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو پروفٹ ہوتا ہے جو موبائل کا آپ کا بل ہوتا ہے ان سب پہ آپ کا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوئی ہوتی ہے جس کو کہ آپ نے سیلری میں ایڈجسٹ کر کے بقایا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے لیکن ہوتا گیا ہے کہ جتنی آپ کی ٹیکس بن رہا ہے سیلری کے مطابق وہ سورس کے اوپر آپ کا ایمپلائر اس کی ڈیڈکشن کر لیتا ہے تو اس طرح سے آپ کا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس پڑا رہتا ہے اور وہ آپ کے کسی کام نہیں آتا جب اس بارے میں کہا جاتا ہے ایمپلائر کو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں اور ایف بی آر کا بھی یہی موقف ہوتا ہے کہ آپ اس کو بعد میں سیکشن ون سیونٹی انکم ٹیکس آرڈنانس دو ہزار ایک کے تحت بعد میں اس کا ریفنڈ کلیم کر لیں اس کا بڑا لینٹھی پروسیجر ہوتا ہے تین سال کے بعد آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر پھر کمیشنر کی اپروول ہوتی ہے اور بڑا وہ کہلیں کہ نہ دینے والی بات ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو جا کر پھر چیلنج کیا گیا اسلام آباد میں فیڈرل ٹیکس امبرٹسمنٹ کے سامنے جب تو اس نے پھر ای جی پی آز اور تمام جو ڈسٹرک اکاؤنٹ افسر تھے بہت سارے سیٹیز کے ان سے انہوں نے ریکارڈ طلب کیا کہ آپ اس کو سورس پہ ایجسٹ کیوں نہیں کرتے تو تمام ای جی پی آز نے اور ڈسٹرک اکاؤنٹ افسر نے ایف ٹی او کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہم سیپ کے ذریعے سے یہ سارا سسٹم آپریٹ کرتے ہیں اور سیپ میں ہمارے پاس اس قسم کی ایجسٹمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی جتنی ہم اس میں سیلری انپٹ دیتے ہیں اس کے مطابق خود با خود ایوریج اس کی جو ٹیکس بن رہا ہوتا ہے وہ ڈیڈکشن ہو کے باقی کی سیلری اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس پر ایف ٹی او نے بہت سخت نوٹس لیا اور اس کے بعد تمام ڈسٹرک اکاؤنٹ افسرز اور ایجی بی آر کو خاص طور پر یہ ڈیریکشن کی ہے کہ اپنے سیپ کے سسٹم کو اپ ڈیٹ کریں اور اس میں یہ گنجائش رکھیں تاکہ جو بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس ایکسس ٹیکس پے گیا ہوتا ہے ٹیکس پیر نے تو اگر وہ سیلریڈ انڈویجول ہے تو اس کو بھی بزنس پرسنگ کی طرح یہ سہولت مجسر آنی چاہیے کہ وہ اپنے سورس پر اس ٹیکس کو ایڈجیسٹ کروائے بجائے اس کے کہ وہ پورے تین سال کا ویٹ کرتا رہے اور اس کے بعد سیکشن ایک سو ستر کے تحت وہ ریفنڈ کلیم کرے جو کہ عموماً بہت کم کیسز میں ملتا ہے اور پاس ہوتا ہے اور اگر ملے بھی تو اس کا بہت لینٹھی پروسیجر ہوتا ہے تو اس لیے آپ سب نے بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے نیکس ٹائم آپ کیونکہ ٹیکس فائلنگ ہو رہی ہے آج کل سٹارٹ ہو گئی ہے تو اگر آپ نے پچھلے سال میں کوئی گاڑی وغیرہ پرچیز کی ہے تو اس پہ آپ آوریڈی بہت زیادہ ٹیکس پے کر چکے ہیں یعنی آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ نے دو تین سال کا ٹیکس اس گاڑی کے ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مد میں پے کر دیا ہو تو سب سے پہلے اپنے سورس پہ جا کر وہ ٹیکس آپ ایڈجیسٹ کروائیں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ آپ نے ایڈوانس ٹیکس اتنا زیادہ پے کر رکھا ہے تو اس لیے اس سال میں آپ کا وہ ٹیکس ڈیڈکٹ نہ کریں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں اسی حساب سے اس میں آپ کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا ویڈھولڈنگ ٹیکس بیس نہیں جائے گا اور نہ ہی آپ کو اس کے ریفنڈ کے لیے کوئی فیسز بغیرہ پے کرنی پڑیں گی یا ایف بی آر والوں کو کوئی پیسے کلانا پڑیں گے اس کے علاوہ کچھ اور اسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس ہیں وہ میں نیکسٹ وی لاؤگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس ٹینل کا اللہ حافظ